سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت ارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و اخمان و رحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و حلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی وجعل لی وزیغم من احلی اللہم الہن رشدن و عیسن من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سلامی تفسیر سورہ النحل رکو نمبر نو آیت نمبر سکسٹی سکس وَإِنَّا لَكُمْ فِي لَعْنِ عَامِلِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنَ الْبَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَوْنَنْ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے اللہ کا ایک موجزہ ایک نرشانی مویشیوں کے اندر کیا ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو کیسا ہے پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے سورہ نحل میں عقیدہ توحید کا تذکرہ بار بار دخرایا جا رہا ہے اور لگاتار تاریخ ذہن کو عقیدہ توحید میں راسق کرنے کے لیے دلائل توحید دیے جا رہے ہیں دلائل توحید کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ مباحثے کا سورہ نحل میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کچھ مخلوقات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور خاص الخاص وہ مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مزخر تابع فرمان اور انسانوں کو جن کی افادیتیں اور جن کے فائدے ظاہرتاً کھل لم کھلا جانتے ہیں اور ان کے علم میں یہ تذکرہ دلائل توحید کا جاری ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ خالق ایک ہے وہ مالک ایک ہے وہ رب ایک ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس نے جو اپنے قبضہ قدرت کے چیزیں ہیں وہ صاحب انسان کے لیے مسخر اور تابع فرمان کی ہیں محض اس لیے کہ وہ انسان اللہ کا تابع فرمان ہو جائے وہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے اپنے خدا کے لیے ان آیات میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلسل سے چار قسم کے بنائے جاننے والے مشروعات کا تذکرہ فرمارے اگر ہم پچھلے رکو کی آخری آیات دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہم وہ پانی کا جو ووٹر سائیکل ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں اور بادلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پانی نازل کرتے ہیں جو انسانوں کے بھی پینے فصلوں کے سراب کرنے اور جانوروں کو بھی پلانے کے کام آتا ہے گویا اللہ کی پہلے مشروع جو تخلیق تذکرہ کیا گیا پانی دوسرا چیز جو یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ مویشیوں کے پیٹوں سے نکلنے والا دودھ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرمائیں گے کھجوروں اور انگونوں سے بنائے جانے والے ایک مشروع اور پھر شہد کی مکھی سے بنائے جانے والے شہد کا تو دوسرا مشروع جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ دودھ کا تذکرہ مویشی جانور گائے بھیسیں بکریاں بھیڑیں یہ جو دودھ دیتی ہیں یہ وہ مویشی یہ اللہ کا واقعہ تین ایک بہت بڑی آیت اور اللہ کا ایک بہت بڑا موتس اور کرشمہ ہے کیسا زبردست ہے یہ گائی اور بھیسوں کا کرشمہ ایسی زبردست یہ تخلیق ہے اس خالق کی کہ دیکھیں یہ گائی اور یہ بھیسیں ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے ملک پلانٹس ہیں بودھ بنانے والی پروڈکشن کی چھوٹے چھوٹی فیکٹریز ہیں عام فیکٹریز جو ہم بناتے ہیں وہ سانتیں جو بناتے ہیں وہ تو بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں جیوس کی فیکٹری ہے دودھ کی وہ نیسلے کی مختلف دودھ کی فیکٹریز ہیں جیوسز کی فیکٹریز ہیں مختلف مشروبات کی فیکٹریز ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں اور وہ فیکٹریز دیکھ تو بڑی بہت ہوتی ہیں ہمیں مشینریز بہت ہوتی ہیں اور پھر اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایک ہی جگہ ہوتی ہیں فکسٹ ہوتی ہے یہ اللہ روانہ تعالیٰ نے جو یہ دودھ کے فیکٹریز بنائی ہیں یہ دودھ کے جو پلانٹس بنائے ہیں اللہ نے ایک تک چھوٹے ہیں چلتے پھرتے موبائل ہینڈی ایک جگہ سے ہاں کے دوسری جگہ لے جاؤ دوسری جگہ سے ہاں کے ایک نے اپنے پاس وہ میل پلانٹ رکھنا ہے وہ رکھتا ہے پھر وہ کسی اور کو قیمت کے عوض بے دیتا ہے دوسرے کے عوض بے جاؤ وہ اپنے پاس موبائل ہیں ہینڈی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گھومتے پھرتے ہیں چلتے چھپتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ ملک پلانٹس یہ ملک پروڈیوسنگ فیکٹریز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ کیسی ہے ایسی عجیب ہے کہ آج ہماری کوئی فیکٹری اور کوئی کھانے کی چیز بنانے والی انڈسٹری اور فیکٹری ایسی نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں کوئی فیکٹری ہے وہ بسکٹ بناتی ہے اس میں کیا ڈالا جاتے ہیں اس میں میدہ ڈالتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں گھی کریم وغیرہ ڈالتے ہیں تو بسکٹ بنتا ہے یہ کسی فیکٹری ہے جس میں موزہ ڈالتے ہیں چہارہ ڈالتے ہیں فوڈھر ڈالتے ہیں اور دودھ نکل آتا ہے یہ ہے اللہ کی تخلیق انسان ایسی تخلیق نہیں کر سکتا یہ خالق ہے یہ ہے وہ مالک یہ ہے وہ رازق یہ ہے وہ رب یہ ہے وہ الودود ایسی چیزیں جو پہلے وہ خود ہی اگاتا ہے کم قیمت ہوتی ہیں بالا نشین ہوتی ہیں جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں ہوتی ہیں نہ کس ردی نہ کارا وہ بھوسا جو ہماری فصلوں میں سے ہمارے کام کا نہیں ہوتا ہے وہ فوڈر وہ سارے کے سارے وہ سبزے کی چیزیں وہ چارے کی چیزیں جو انسانوں کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں وہ کٹ کے جانوروں کو ڈالو حسانی سے اگنے والی وہ کھیتیاں یہ جانوروں کو ڈالو یہ سستی چیزیں نکلاؤ اور کیا نکلے گا تمہارے لیے ایک بہت ہی مفید ترین چیز بہت بڑا موجزہ ہے اللہ کی ذات کو پہچانہ کریں اور ذات سے محبت کیا کریں جس نے عام کیلئے اتنے پوٹیبل قسم کے موبائل چھوٹے چھوٹے ملک پلانٹس بنا دیئے آپ کے دودھ کونسی مشروب ہے دودھ مشروبات میں سے بہترین مشروب سمجھی جاتی ہے سب سے زیادہ صحت بخش سب سے زیادہ تندرستی کا باعث سب سے زیادہ طاقت دینے والی سب سے زیادہ صحت دینے والی ہیلتھ فود بیلنس فود بلکہ دودھ مکمل غزہ ہے دودھ ایک مکمل بیلنسٹ ڈائیٹ اور پھر ایسی بیلنس ڈائیٹ ہے جو بہت سائغن لے شاربین بہت ٹیسٹی بھی ہے بہت کنوینینٹ بھی ہے بہت ساف ستری بھی ہے آپ دیکھیں گے یہ اتنی اتنی پھل اور بیلنس ڈائیٹ ہے کہ کتنی دیر تک تو بچہ صرف دودھ ہی پیتا رہتا ہے ماں کا اور اس کو اور کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا پھل ڈائیٹ ہے بیلنس ڈائیٹ ہے ساف ستری ہیلڈی وائٹیمنز منرولز وائٹ سب کچھ ہے اس میں اور یہ وہ مشروب ہے نا جو مشروب فطرت بھی ہے پسندیدہ مشروب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شدہ مہراج میں دو پیالے پیش کی گئے تھے تو آپ نے کون سے پیالے کو پسند فرمایا تھا دودھ کو اور پھر صرف آپ نے اس کو پسند کر کے اس کو پسندیدہ مشروب سنت کے حوالے سے نہیں آپ نے اس کے پینے کی طریقہ بھی سکھا دیا اس کو پینے کے آداب کے ساتھ اس کی مسلون دعائیں بھی سکھا آپ نے کسی اور مشروب کے لیے دعائیں نہیں سکھائے اپنے پسندیدہ کرین انسانوں کے لیے بہترین مشروب آپ نے وہاں میں کیا کہا اللہ اس کو میرے لیے ورکت والا بنا دینا اور اس کو میرے لیے زدنا اس کو میرے لیے بڑھا دینا اور زدنا کمچھا پھر میرے لیے نہیں ہمارے لیے بڑھا دینا لہذا یہ وہ مشروب ہے جس کی پسندیدگی کا اظہار جس کے لیے پینے کی پسندیدگی کی تاقید بھی حدیث سے ملتی ہے اس کے پینے کا عدو اور صریقہ بھی سکھایا گیا اور اس کو پینے کے بعد کی دعا بھی سکھائی گئی ہے اور یہ موجزہ ہے واقعی ایک طرف سے بھوسا چارہ اس قسم کی چیزیں وہ گرین فوڈر اس جانور کو کھلایا جاتے ہیں وہ میدے میں جا کے حضم ہو کے اس کے جسم کا حصہ بن کے ایک طرف تو وہ گوبر بن کے اس کا فضول اور ویس جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہی باقی کا جو اس کا چارہ اور وہ سبز کھانا نہ اس کی رنگت وہ رہتی ہے دودھ نہ گرین ہوتا ہے نہ گولڈن ہوتا ہے نہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے کہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سفید رنگ کا دودھ اس سب اللہ کے موجزات ہیں اس سب اللہ کے کرامات ہیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس مخلوق کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیئے جانے والے بہترین انعامات اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ وہ بہترین خالق ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے آہ دیرے اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں عشق المخلوقات بنا کے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر اور تابع فرمان اور انسان کی خدمت کے لیے مقرر فرما دیا اللہ ہمیں ان نعمتوں کی ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق کتا فرمائے اور اللہ ان نعمتوں کو شکر گزاری کرتے ہوئے سب کے طریقے سے حاصل اور استعمال کرنے کی توفیق کتا فرمائے اسے طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بناتے اور پاک رسک بھی لیکن ان اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے وہ یہاں پیسہ مشروع کھجور اور انگور کی بیلوں سے رس نکالا جاتا ہے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور قسم کے مشروع کا تذکرہ کریں کہ اس سے تم کیا نکالتے ہو اس سے تمہارے لیے رس نکلتا ہے تمہارے لیے جوس نکلتا ہے لیکن اس کو تم دو طریقوں سے استعمال کرتے ہو پاک ریزہ طریقے سے بھی یعنی انار اور کھجور اگر ویسے کھائی جائے تو ایک بہترین بہترین اج صحت افضا خورا کہ آپ کو بتے نا میں نے اس نے آپ کو بہت دیٹیل میں جب کھجور کا پیچھے ذکر آیا تھا تو میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ یہ ایک مکمل غزہ ہے کھجور ایک مکمل غزہ ہے مکمل ہی تو ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارا دو دو مہینے گزارا کس پر ہوتا تھا وہی کالی چیز اور پانی تو لہٰذا یہ مکمل غزہ ہے آپ نے حدیث میں بہت زیادہ اس کو رات کو سونے سے پہلے اور اگر جادو وغیرہ یا نظر وغیرہ کا وہم ہو تو اس کو صبح خالی پیٹ کھانے کی تاقید فرمائی اور قرآن اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاقید بھی ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں بھی بتائی گئی ہیں اور پھر جنت ربیس کا تذکرہ ہے اجوہ جو ہے مدینہ کے درختوں کی اجوہ قدور یہ جنت کے میوہوں میں سیک میوہ بھی ہے تو لہٰذا خجور کے حوارے سے بتایا جارہے ہیں ایک بہت تم ان دونوں اللہ کی نعمتوں کو پاکیزہ طریقے سے بھی استعمال کرتے ہو یعنی ذات خود ایسے ہی کھاتے ہو یا ان میں سے رس وغیرہ نکال کر اور ان کو رس وغیرہ بنا کر تم اس کو ویسے کھا لیتے ہو پاکیزہ طریقے سے لیکن وہی پھل تم اس میں سے کیا نکالتے ہو نشہ آور چیزیں جب ہم نے شراب کی حقامات اور نشہ آور مشروعات کی حقامات پڑھے دے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شراب کن کن چیزوں سے بنائی جاتی جو سے آور سے کھجور سے گےہوں سے تو لہٰذا یہ کھجور اور آنگور جو ہیں یہ وہ دو فروٹس ہیں جن سے شراب اور نشہ آور چیزیں بنائی جاتی سمجھ میں کیا آ رہا ہے کوئی چیز اللہ کی کوئی مقلوب بجاتے خود حرام غیر طویب یا نا پسندیدہ نہیں ہے بس باوقات اس کی استعمال کا طریقہ اس کو حرام بنا دیتا ہے چیزیں بے ذات خود حرام نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کی استعمال کا طریقہ اس کو حرام بنا دیتا ہے مثلا ایک زبان وہ زبان اگر اپنی حداث مچھلتی ہے تو جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب نشست میں سب سے زیادہ قریب ہے وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہی زبان جہنم میں اوند مو گرائے جانے والیاں کونسی چیز ہیں زبان کی تباکاریاں ہی تو ہیں تو چیز کے استعمال کا طریقہ بس اوقات اس کو حلال یا حرام بنا دیتا ہے بے ذات خود خجور انگور یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہیں یہ طویب ہیں یہ پاک ہیں یہ حلال اور بس پسندید آئے لیکن استعمال کا طریقہ اگر غیر شرعی ہوگا اللہ کے حدود سے تجاوز کا ہوگا تو وہی چیز وہ حرام بن جائے گی اس کے استعمال کے طریقے کے مطابق تو لہذا سمجھایا کیا جا رہے ہیں ان ساری باتوں سے کہ دیکھو اللہ کے احکمات اور اللہ کے حکم کے مطابق جب آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ حلال اور پہیبانی ہوتا ہے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے مطابق مویشیوں کے جانوروں میں سے گوبر جیسی چیز ایک طرف نکلتی ہے لیکن دوسرا پاکیزہ دودھ ہوتا ہے اللہ کے اذن اور حکم سے بنائی جاننے والی چیزیں پاکیزہ ہوتی ہیں شہد مکھی بناتی ہے تو وہ بھی پاک اور مفید ہوتا ہے لیکن انسان انسان جب اللہ کی نافرمانی سے کچھ چیزوں سے چیزیں بناتا ہے جب اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے تجاوت سے انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ چیزیں غیر تویب اور خبیص اور ناپاک ہوتی تو چیزوں کی پاکیزگی چیزوں کی طہارت اور چیزوں کے رب پسند ہونے کے لیے رب کے احقامات اور رب کے عمر اور حکم کے مطابق ان کا بنایا جانا ضروری ہے اللہ کے حکم سے ہر چیز پاک تویب بنتی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی سے ہر چیز غیر تویب ناپاک اور قلیز اور قبیص بنتی ہے اولادوں کو بھی اللہ فیصہ بناتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے خودی یا نصرانی بناتے کوئی بچہ فطرت پر پیدا ہوا اگر ماں باپ اس کی تربیت قرآن اور حدیث کے حقمات اور اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ بچہ طیب بھی رہے گا مسلم بھی رہ لیکن اگر اس کی تربیت قرآن اور حدیث کے خلاف وزی میں کی گئی تو وہ بچہ نہ طیب ہوگا نہ طاہر ہوگا اللہ ہمیں اپنی ولادوں کی تربیت قرآن اور حدیث کے وزا کرتا اور اللہ ہی رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کرتی وحی کا مطلب آنکھ چلنے سے پہلے سمجھ رہے وحی کہتے ہیں ایک پوشیتہ ایک چھپی ہوئی بات کو جو چھپکے سے خاموشی سے دل میں الہام کرتی جاتی کوئی بات جو دل میں الہام کرتی جاتی ہے اسے وحی کہتے ہیں میں آپ پہلے بھی بتائیں کہ وحی انبیاء پر بھی آتی ہے مختلف طریقوں سے آتی ہے بس اوقات فرشتہ صرف آغاز کی شکل میں ہم کلام ہو کر بس اوقات اللہ نے ہم کلام ہو کر بس اوقات پردہ آواز سے بس اوقات دل میں ڈال کر بس لیکن وہ انبیاء پر وحی اور اس وحی کی بنیاد پر وہ بشر وہ نبی رسول اور پیغمبر بنا دی جاتے ہیں لیکن صرف وحی وہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالی باتیں دلوں میں الہام کرتے ہیں کینکہ انسانوں کے بھی اور اپنی تمام ذی روح مخلوق کے بھی انسانوں کے دلوں میں پیغمبروں کے علاوہ وحی خوابوں کے ذریعے دل میں ڈالے جانے والے خیال کے ذریعے استخارے کی دعا کے جواب کے بعد کے حوالے سے پر یا بس اوقات ایک سوچ ایک رائے ایک رات اور خیال دل میں ڈالے جانا یہ سب بس اوقات وحی کے ذریعے ہی ہے اسی طرح صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں جانوروں چرند پرند ہیوانات نباتات ان کو بھی وحی کے ذریعے ان کی زندگی کا ذابطہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کھانے پینے اٹھنے جاگنے گھر بنانے اولادوں کو پالنے پوسنے کی فطرت سکھانے کے لیے زی رو مخلوقات پر اللہ کی وحی ہے مثلا آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ چڑیا ایک خاص شکل میں گھر بناتی ہے چڑیا کچھ اور جگہوں پہ گھر بناتی ہے پھر جو شاہین ہوتے ہیں شہباز ہوتے ہیں وہ کہیں اور گھر بناتے ہیں کسی اور تنہ کا بناتے ہیں چونٹیاں اور تنہ کا گھر بناتی ہیں بیکھتے ہیں نا یہ سب فرق کہ ان کو اپنے فرق فرق گھر ان کی اپنی جسامت ان کی اپنی حالت ان کی اپنی اولاد ان کی اپنی حوالے سے فرق فرق بنانے ضروری یہ کون سکھاتا ہے یہ وہ وہی جو ان کے دلوں میں فطرت میں الہام کر دی انسٹنکٹ یہ برڈ زڑتے کیسے ہیں مچھلی تیت بھی کیسے ہیں چوزے سے نکلنے والا بچہ چلتا کیسے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہے یہ وہی کا حصہ ہے جو ان جانوروں کو اللہ کا دیا ہوا علم پہنچا کے ان کی زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے تو اللہ سبحانہ نحل کہتے ہیں اور سوالے سے اس سورت کا نام سورہ النحل اللہ سبحانہ تعالی وہ نہیں شرمات تھا کہ وہ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرے وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مچھر یا مچھر کے سر کے اوپر چھوٹا سا جر سی میں اس کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ نہیں شرمات تو لہذا یہاں پر مکھی کا تذکرہ شہد کی مکھی کا آگے جائیں گے تو چیونٹی سورہ نامل میں اس کا تذکرہ سورہ قبوت میں وہ مکڑی کا تذکرہ تو ان کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ان کا نام سے اللہ نے سورت کا نام بھی رکھتا کوئی اللہ کے ہاں اللہ کے مخلوق میں سے کوئی مخلوق اللہ کے ہاں ناکمی نہیں ناکس نہیں ناکارہ نہیں اور اللہ کے ہاں حقیر نہیں اللہ سب کو اپنی مخلوق سمجھتا ہے حصول کیا ہے اللہ کے ہاں عدل ہے اللہ کے ہاں کسی کو حقیر سمجھنے کا کسی کو کم تر سمجھنے کا کسی کو ادنہ سمجھنے اور کسی کو عالی سمجھنے کا تصور نہیں ہے مجھے اکبان نے کہا نہیں کوئی چیز نکمی ہنا اس زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں یہ تصور ہے مکڑی کا بھی تذکرہ ہے مچھر کے تذکرے کا تذکرہ ہے شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے چونٹی کا تذکرہ ہے فاختہ کا ہدھ ہدھ کا تذکرہ ہے تو لہٰذا اللہ کے ہاں سب مخلوق برا پر ہے اصول کیا مل رہا ہے وہ سب سے بڑا رب نہ وہ تکبر کو پیسند کرتا ہے نہ تفاقر کی کسی مخلوق کو کم تر حکیر بد تر سمجھنا طالب علم قرآن کا طریقہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے مکھی کی طرف وحی کر دی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے کیا کیا بتایا ہے اس کا اس آیت میں تذکرہ ہے اللہ نے وحی کر کے کیا بتایا اور یہ وحی بڑے ایک تسلسل میں آئے گی میں وحی کر کے اس کو بتایا کہ پہاڑوں میں درختوں میں ٹیٹیوں پر چڑھائی بیلوں میں اپنے چھتے بنا تو وحی میں پہلی بات اللہ نے یہ بنائی گھر کے حوالے اس شہد کی مکھی کا چھتا اس کا ہنیکون وہ کہاں بنے گا کب بنے گا کیسے بنے گا کس طرح بنے گا یہ اللہ نے مکھی کو شہد کی مکھی یہ شہد کی مکھی کیا ہوتی ہے عام جو مکھی ہوتی ہے اسے ذرا سے بڑی ہوتی ہے تو اس شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے بنانے کا سارا طریقہ وحی کے ذریعے سمجھایا گھر کہاں بناؤگی کیسے بناؤگی کب بناؤگی کتنا ہوگا کس طرح بنے گا کون بنائے گا میٹیریل کیا ہوگا وہ سب طریقہ اللہ نے وحی سے بنایا وحی کے ذریعے گھر بنانے کے بعد اس نے کیا کہا ہر طرح کے پھلوں کا رج جوس گویا پھر اس کو اس کے کھانے پینے کا طریقہ سکھا ہے کیا کھائے گی کھائے کب کھائے کتنا لے گی لینے کے بعد کیا کرے گی پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا کیسے اس کو چھپائے گی کیسے اس کو بچائے کیسے اس کو سیف کرے گی یہ سارے اس کے کھانے پینے کے آداب اللہ نے اس کو سکھا دی رب کون ہے رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے میرا آپ کا نہیں ہے وہ سب کا رب ہے اس لئے تو ساری عالم کی مخلوق پر اس کو سجدہ کرتی کیونکہ وہ رب سب کا ہے وہ حصہ مجھے پڑھا پیارا لگتا ہے اور بس کو کہتے مجھے گھار میں اس کو پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میں ساہیت کی حصے کو بہت دیر گن گن آتی بھی رہتی تھی اس میں میسے بہت پیار ہے کہ چل اللہ کے ہم بار راستوں پر گویا گھر بنانے کے کیسا تمہارا راستہ ہوگا کتنی دور جاؤ کیسے جاؤ کیسے آگی کہاں کہاں جاؤ 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 جا کے لوگوں کو کیسے بلاؤ گی تمہارے جانے کا مقصد طریقہ کیا ہوگا یہ ساب اللہ نے اس کو بتا دیا جب اس کو ساری چیزیں بتا دی وحی کے ذریعے اس کو اللہ کی اطاعت اللہ نے کھانے کا پینے کا چلنے کا پھرنے کا گھر بنانے کا گھر کو آباد کرنے گھر کو چلانے کا طریقہ سکھایا وہ اس کے مطابق اطاعت کرتی رہی تو اللہ نے اسے کتنا مفید کام کروا لیا اللہ کی اطاعت میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ نفع ہی پاتا ہے نقصان نہیں پات اور جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اثرات مفید ہی ہوتے ہیں نفع پکشی ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتا جب اللہ کی اطاعت کی جاتی آمن ہوتی ہے فساد نکل جاتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اطاعت گزار مکھی جس نے اپنی زندگی اللہ کی وحی کے مطابق صرف کی اللہ نے اس کے پیٹوں میں سے ایک مشروب نکالا کون سا مشروب شہد مختلف ان الوان ہا اس کے رنگ مختلف ہیں کسی پھل کسی علاقے کسی لوکارٹی کہیں کے پھولوں کا ان کا رنگ بھی ان کا ٹیسٹ بھی ان کی تاثیر بھی اس کے شہد کی فرق ہے اور اس میں ہے کیا شفاء لن اس شہد میں تو اللہ نے لوگوں کیلئے شفاء رکھ دی گویا جب اللہ کی احقامات اور وحی الہی کی اطاعت ہوگی تو انسانیت کی شفاء ہوگی انسانیت کو فلاح ملے آمان ہوگا سکون ہوگا بھلائیاں ہوگی فلاح ہوگا فتن پسات ختم ہوگی بیماریاں پریشانیاں دور ہوگی انہ فی ذالک علیہ آیا تل لکا امی ی تفکر انس میں بہت سے نشانیاں ہیں کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں تو گویا شہد کی مکی کے اس عمل سے اگر نشانیاں لینا چاہتے ہیں اللہ کی موزات اللہ کی ذات کو پہچان نا چاہتے ہیں اس رفع اس خالق اور مالک کی برہان پانا چاہتے ہیں تو اس مثال میں تفکر کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے اور آج ہم شہد کی مکی اس کی حالت اس کی سرگرمیوں پر پہلے غور کریں گے اس کو سیکھیں گے اس کو سمجھیں گے اور پھر اس میں اپنے لیے نشانیاں نکال لیں کہ یہ شہد کی مکی کا یہ طریقہ اور ربط کا اس کے ساتھ طریقہ مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے تفکر کا مقصد یہی ہوتا شہد کی مکی اللہ کے موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ اور ایک بہت بڑی نشانی یاد کہ جب مچھر کی بات ہوئی تھی تو اللہ سبحان تعالی کی اس تقلیق کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ منی یچر ہیلی کار ہے یاد ہے سورہ بکرہ میں ہم نے کتنی وضاحت سے وہ مچھر کا تذکرہ کیا تھا آج انشاءاللہ اسے زیادہ وضاحت سے ہم شہد کی مکی کا تذکرہ کریں گے اور بہت سے اصول یہ معنیس مکی ہم معنیس طالبات کو سکھا کر جائے گی شہد کی مکی کو اللہ نے سب سے پہلا حکم وحی کے ذریعے اس کے گھر کے بنانے کے حوالے سے دیا گھر کے بنانے کے لئے اللہ نے اس کو کیا بتایا کہ گھر کہاں بنا گھر کہاں بنا یاد رکھے گا اس کے حوالے سے پیرلل سارے حکمات اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں رشتہ کہاں گھر گھر کہاں بنا کیسا بنا یہ مجھے رات کو بھی سکھایا گیا اس کا دیکھے گا اس نے ساری باتیں مان لی کیسی کامیاب ہوئی کیسی موفید ہوئی اللہ نے اس کو یہ حکم دیا کہ گھر بنا آپ آرڈر دیکھیں سب سے پہلے کیا حکم دے گا پہاڑوں میں پہاڑوں کے بعد درخت میں اور شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے والے کچھ سائنٹس بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے سٹیٹسٹک دیکھے تو یہ پتا چلا کہ شہد کی مکھی کے جو چھتے ہوتے ہیں وہ بلکل انہی جگوں پر ہوتے ہیں اور ان کی شرعہ ان کی پسینٹیج بلکل اسی آرڈر میں ہوتی سب سے زیادہ شہد کی مکھیوں کے چھتے پہاڑوں میں ہوتے سب سے زیادہ شہد کی مکھی کے چھتے پہاڑوں میں ہوتے کیونکہ اللہ نے سب سے پہلی آپشن کیا دی تھی پہاڑ میں بنانا اگر پہاڑ میں نہ ملے تو درخت میں بنانا اور درخت میں نہ ہو تو پھر بلوں میں بنانا سائنٹس اور سیٹسٹکس دیکھنے والوں نے بتایا کہ شہد کی مکھی کا چھتہ سب سے زیادہ کہاں پہایا جاتا ہے سب سے زیادہ تعداد میں کہاں ہوتے ہیں پہاڑوں میں اس کے بعد درخت میں اور پہر اس کے بعد بلوں میں آپ نے اور میں نے شہد کی مکھیوں کے چھتے زیادہ ہوتے ہاں شاید کبھی کبھی آپ نے کسی بیل میں بھی دیکھ ہوں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بیل میں شہد کی مکھی کا چھتہ دیکھا ہی نہیں ہو تو شرع اللہ کے کیا اطاعت نظر اتنی سٹرکٹ اطاعت ہوتی ہے تو فائدہ ہی ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتے کیونکہ رہ تو وہ ہے خالق وہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اگر اللہ نے شہد کی مکھی کو خاص جگوں پر گھر بنانے کا حکم دیا اس کو پتہ تھا اس کے لئے بنانا کہاں ضروری ہے کہاں بنائے گی تو اس کے لئے موضوع ہو گا یہ وہاں پہ محفوظ رہے گی اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں دے گا اس کے گھر کو کوئی خراب نہیں کرے گا اس کے شہد کے لئے کونسا ٹیمپریچر محول اور فضاء زیادہ سوٹیبل ہے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کیلئے کیا چیز موضوع مناسب اور بہتر ہے تو وہ اس لئے حکم دیتا ہے اور اس حکمت والے رب کی حکمت پر جو بھی مخلوق اطاعت کر لیتی ہے وہ اس حکم کی حکمت سے مستفید ہو جاتی اور پرکتیں پا لیتی ہے اللہ سبحان پودے بہت ہوتے ہیں موسم اور بخوا بھی اچھی ہوتی ہے اور پلانٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ شہد کے لئے رس ملنے کا امکان مہت زیادہ ہوتی تو فرسٹ آپشن پہ ہار دی گئی تھی اس کے بعد درخت دیا تھیر ویلیں دی گئی تھی درخت ویلوں ہمیں بھی فرسٹ درخت مضبوط ہوتے اس کی تہنی اور اس کی شاخوں کے ساتھ لگا ہوا شہد کا چھتہ گرتا نہیں بیلیں تو کمزور ہوتی یہ تو میں نے اور آپ نے مباحث کیا تو ہمیں حکمت سمجھ شہد کی مکھی نے مباحث نہیں کیا اس کو اللہ نے جیسے کہا ہے من نو کا طریقہ بھی سکھایا ہے میں میرا خیل کسی دن شہد کی مکھی کا چھتہ لاکھ آپ کو دکھاؤں گی ویسے آپ لوگ نے دیکھے بھی ہوں گے آنکھ بھر کے کسی دن شہد کی مکھی کا چھتہ جو نا اس کی تصور آنکھوں میں لائیں کیسا ہوتا ہے چھٹے چھٹے اس کے اندر کھانے اور وہ سیلز ہوتے ہزاروں سالوں سے شہد کی مکھی اس ہی طرح چھتے بناتی کوئی فرق نہیں یہ وحی کے ذریعے اللہ نے جو ان کو طریقہ سکھا دیا نا وہ ہزاروں طریقے سالوں سے الحی القیون کی وحی کے حقامات کے مطابق ہی کرتی بڑا آؤٹ فیشن ہو گیا we need to change our architect no اللہ is the best architect اللہ کا design بہترین ہے وہ ایک design جو اللہ نے نہ وہ پرانا ہوتا ہے نہ وہ outdated ہوتا ہے نہ وہ بور ہوتی ہے اسے بس اللہ نے وحی کے ذریعے گھر کا طریقہ سکھا دیا وہ سے سکھایا تھا وہ ہی کے ذریعے خود سے خود اس کے پاس اقل نہیں تھی اللہ جس کو علم دے دیتا ہے اللہ کا دیا وائ علم تو رنگ لاتا ہی لاتا ہے نا ایک شہد کی مکھی کے اندر اللہ کا دیا وائل اتنا رنگ لاتا ہے اشرف المخلوقات کے اندر کتنا رنگ لائے گا اگر رنگ چڑھائے تو صحیح سبقت اللہ اچھا جی اب یہ شہد کی مکھی کا جو گھر ہے یہ کیسا ہوتا ہے زاروں سالوں سے ویسا ہے نہ پرانا نہ نہ ڈیٹیٹڈ سٹرکچر کو چینج کرنے کی نہ زید کرتی ہے نہ کوشش کرتی من وان وحی کے مطابق بنا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے ڈبے ہوتے ہیں ان کی شیف پتہ کیا ہوتی ہے ہم کبھی اتنی قریب سے اللہ کی تخلی کو دیکھتے کب ہیں ہم اتنی قریب فطرت کے جات کب ہیں فطرت سے دور والی چیز ہیں اور جتنی رنگین ہیں ان سے فرصت ہو تو کہیں فطرت کو دیکھ ہے چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں یہ چھے کونوں والے ہوتے ہیں جمیٹری میں اگر کچھ لوگوں کو حساب کتاب اور میتھمیٹکز کا شوق ہے تو چھے کونرز والی شیپ کو ہیگزا گون کہا جاتا ہے مجھے معلوم نیو سے اردو میں کیا کہتے ہیگزا گون ہیگزا گون کہتے ہیں چھے کونوں والی شکل کو اور یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس شہد کی مکھی کو بتا دیا ہیگزاغنل بنانے اور وہ ہیگزاغنل بتاتی ہے لوگوں کو بہت دیر تک پتا نہیں تھا کہ یہ ہیگزاغنل بننے کا فائدہ کیا ہیگزاغنل جو اس کے سیلز بنتے ہیں ریسرچ کرنے والوں نے اور جومیٹری جاننے والوں نے بتایا جو جومیٹری جانتے ہیں آپ کو بتائیں جومیٹری کیا چیز ہے جومیٹری جومیٹری والے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہیگزاغنل شیپ ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے میٹیری اور خام مال سب سے کم لگتا ہے میٹیری کی اکانومی کے لیے اللہ نے اس کو سکھا ہے تمہارا وہ جو ویکس ہے وہ کم استعمال ہوگی موم سب سے کم استعمال ہوگی چین کونوں والا بنایا جاتا پانچ کون ویکس بنایا جاتا گول گول سانچے بنا دی جاتے زیادہ ویکس لگتی اس میں سب سے کم میٹیری استعمال ہوتا ہے ان سانچوں کو بنانے کے پھر یہ سانچے ان کی کپیسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ میٹیری اندر آ سکتا ہے اس میں انہوں نے شہر سٹور کرنا ہوتا ہے نا یہ ایک گونل جو شیپ کے ساتھ اس طرح فٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ کے اندر جگہ زیادہ نہیں ہوتی آج ایک سکوئر بنا کے اس کے اندر چھوٹے 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 گول دائرے بنائیے گا آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیچ کی جگہ زیادہ ہو جائے گی پھر آپ پانچ کونوں والی شیپ بنائیے گا آپ اس میں بھی دیکھیں گے زکا ضائع ہوتی یہ جو چھے کونوں والے ڈبے ہیں ان کو اگر آپ اس میں بیک ٹو بیک رکھ دیا جائے کوئی سپیس ویسٹ نہیں ہوتی کہ کان جانتا تھا یہ بہترین میٹمیٹیشن جانتا تھا میٹمیٹیشن کو بھی علم اس نے دیا تو اس نے وہی کو بجھگا دیا وہی کے ذریعہ مکھی کو سکھا دیا میں نے اور آپ نے نہیں سکھا یا سلیم نے سکھا یا وہی کے ذریعہ اور وہ بنا رہی ہے سب سے کم میٹیریل لگتا ہے سب سے بہترین سٹورنگ کپیسٹی ہوتی ہے اور سب سے کم سپیس ویسٹ ہوتی ہے سپیس ویسٹ ہوتی ہی نہیں ساری ساری بنتی ہے کہاں ہے یہ موم شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں ان میں یہ بنتی ہے اور اللہ وہ غدود وں کیا خیال ہے بہت سے آپ نے چھے کونوں والے دبے بنا کے بڑی سی تصویر بنانی ہے جس میں اندر سے شروع کروں گی شاہد کی مکھی کہاں سے شروع کرتی ہے وہ باہر والے کنارے سے شروع کر کے اندر آتی ہے سارے کنائکیوں کے سنٹر سے شروع کریں گی تو بہت بانی کیسے سب کچھ فٹ ہو جاتا ہے کوئی جگہ خالی نہیں رہتی سب پیک چھڑتے چھڑتے سنٹر والا ایک ایک دبہ بیچ میں گز جاتا ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی کون کراتا ہے اسے یہ اتنی سی مکھی یہ باہر سے بنانا شروع کرتی باہر اندر کی طرف آتی ہے اندر کوئی جگہ خالی نہیں رہتی سب ایٹی فکس پیک یہ وہ علیم کی وحی کے سمرات ہیں یہ علیم کی وحی کے اثرات علیم کے علم پر آنکھیں بند کر کے ایمان لائیے اس سے بہتر اور کسی کا علم نہیں اس کا علم بے عید ہے نقص پاک ہے اور در شہد یہ مکھی صرف دن کو نہیں بناتی رات کو بھی اپنا گھر بناتی رہتی ہے جب انہوں نے یہ مہم شروع کرتی ہے کہ آج ہم چھتہ بنانا ساری وقت بنانے لگتی ہیں سب بلکے بنانے لگتی اجتماعیت کا فائدہ بھی اس سے پتا چل رہا ہے اب جب بناتی تو دن رات ایک کر کے بناتی شفٹوں میں کام کرتی ہیں ان کا انداز دیکھئے کہ یہ اتنی ڈسسپلنڈ ہیں یہ اتنی ارگنائز ہیں اور اتنی نظم وزب سے اور پلانننگ سے کام کرتی شفٹیں لگتی ہیں ان کی شہد کی مکھیوں کی دن رات کو کام کرتی رات کے اندھیرے رات کا کون سا بناتا بلکل ویسا پرسکٹ ہوتا اللہ نے کیسے سکھا دیا کہ رات کے اندھیرے میں بناتی چلی جاتی ہے سیلز آف پرسکٹ فٹ ان کی اوئی یہ وہ اس کی وہ کہہ رہے نا میں نے کی تھی اس کے وحی کے سمرات پھر میں سن پڑھ رہی تھی زمین یہ ہماری ہوریزونٹل ہے نا وہ چھتے کو بلکل یوں سیدھا بھی نہیں رکھتی وہ کیا کرتی ہے وہ اس زمین کے ساتھ زمین کا چھتے نا اس کے ساتھ 13 ڈگری 13 ڈگری کے زاویے کے اوپر تیڑا کر کے اپنا چھتہ رکھتی یہ بلکیوں کر رہی ہے ہر شہد یہ مکھی کے ڈگری کا ہمیشہ ڈگری کا زاویہ 13 ڈگری اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ جب حالی بنانے ہے تو ان کو ذرا 13 ڈگری کی ان کلائن پر تیڑا بنا اس نے زب نہیں کی کیوں بنا تیرہ پر اور کسی نے دس پر کسی نے پندرہ پر کسی نے بیس پر نہیں بنائے میں اب نے کہہ دیا تیرہ پر بنانے آب سے ازل تک تیرہ ڈگری ان پر شہد کی مکھی کا گھر جب اللہ کے احقامات کے مطابق بنتا ہے تو مضبوط بھی ہوتا ہے پائیدار بھی ہوتا ہے مستحقم بھی ہوتا ہے اور کامیاب اثرات بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھی جو گھر اللہ کے احقامات کے مطابق بنایا جائے گا وہ مضبوط بھی ہوگا مستحقم بھی ہوگا پرفیکٹ بھی ہوگا اس کے le اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کھانے اور چلنے کا طریقہ وہی کے ذریعے سکھایا چلنے کا طریقہ کیا سکھایا گیا دیکھیں فَسْ لُوكِ سُو بُولَ رَبِّ کی زُولُولَ تُو چل تُو چل اپنے رب کے راستوں پر ہموار راستوں پر کب چلنا ہے کہاں چلنا ہے کتنی دور تک چلنا ہے کیسے چلنا ہے چلنے کا مقصد کیا ہوگا اللہ نے ساہ وہ شہد کی مکھی کو وہی کے ذریعے بتا دیا شہد کی مکھی کی زندگی کی حالات کو دیکھنے والے اور اس پر اوبزورویشن کرنے والے بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہمیشہ ایک خاص ہائٹ کے درمیان چلتی ہے نہ اس سے اوپر اڑتی ہے نہ اس سے نیچے اڑتی ایک خاص ہائٹ ایک خاص اینگل ہے جس پر وہ ہمیشہ اڑتی ایک خاص اینگل پر اپنے شتے پر نکل دی ایک خاص ہائٹ اور ایک خاص لیول کے اوپر رہتی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں اڑتی نہ نیچے اس سے اڑتی ہیں اور نہ اس سے اوپر اڑتی ہیں اور یہ سارے رستے میں اپنی علامتوں کو پہچانتی چلی جاتی ہے جب یہ شہد کی مکھی کسی ایسی جگہ پر کسی ایسی پھول کے پاس پہنچ جاتی ہے چلتی پھرتی نا ڈھونتی پھرتی سیرو فیلرز کرتی پھرتی ہے جب وہ چلتی پھرتی یا جب اس کو اپنے مقصد کا پھول اور ٹھکانہ مل جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے پھول ملا کب سے اڑ رہی تھی تھکی ہاری ہوں بیٹھوں پہلے اپنا پیٹ تو بھر نہ حریص نہیں بخیل نہیں لالچی نہیں صرف اپنی فکر نہیں اور دل کی تنگی کا شکار نہیں کیا کرتی ہے وہاں جب اس کو پھول نکلتا دیکھتی ہے دیکھتی ہے کہ یہ پھول دست بھرا ہے تو سب سے پہلے ایک خاص اڑان اڑتی ہے وہ اس اڑان سے وہ اپنے شہد کی چھتے کی مکھیوں کو اس پھل کی اور اس پھول کی جگہ کی اطلاع دیتی ہے سبحان اللہ کس نے سکھایا تھا اسے مخل نہ کرنا اپنے پیٹ کی فکر نہ کرنا اور اگر چیز بھلائی ملے گی تو خود اپنے تکی رکھ کے بیٹھ جانا دل کی تنگی کا شکار نہ نہ ازار کرنا اور کیسے اڑتی ہے وہ میرے سبحان ریو نے اس کو پھر وحی کے ذریعے سکھا دیا اس کے سارے طریقوں کو تڑی کرنے والوں نے بتایا کہ شہد کی مکھی کا چھتا ہے شہد کی مکھی کا چھتا اور سورج کے درمیان اگر ایک لائن بنائی جائے تو اس لائن اور اس زاویے کے ساتھ وہ figure of eight کی شکل میں اڑنے لگتی ہے figure of eight آپ کو پتہ ہے آٹھ کے ہنسے کی شکل میں وہ جو لائن اس کے گھر اور سورج کے درمیان چلتی ہے اس کے درمیان وہ figure of eight کی شکل میں یہ مقصد ہوتا ہے وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتی وہ کوئی کام بہی کی شلاف برزی میں نہیں کرتی سب کام اس کو اللہ نے تکھائی ہیں صرف وہ ہی کرتی اس کے لائن کے شکل میں جب وہ دانس کر رہی ہوتی ہے اس لائن کے گرد تو یہ علامت ہوتی ہے اس شہد کی بہتا وہیں سے ٹائم اکانومی ہے فقط بچ رہے جگہ بچ رہی ہے انرجی بچ رہی اللہ کے اکمات کی اطاعت ہوگی تو سب کچھ بچ گا اور مفید اثرات بھی ہوں گے وہ وہ وہی سے اشارہ دیتی ہے اور باقی ساری خود بخود اس کی علامت کو پہچان کر وہ اس سکھایا ہے عدب سکھایا ہے سلیقہ سکھایا ہے اللہ نے شہد کی مچھی کو چلنے تو وہ برکت پاتی ہے اللہ کی اطاعت سے اگر آج خواتین اسلام کو اللہ نے چلنے کا راستہ طریقہ عدب سلیقہ سکھایا ہے وہ بھی اس پر عمل کریں گی تو برکت بھی پائیں گی اور فلاح بھی پائیں گی کامیاب بھی ہوں گی نقصان سے بھی بچے کی صلاحیت بھی ضائع نہیں ہوں گی اور عزت اور آبرویں بھی خواب میں نہیں ملے گی تہرحال یہ وہ پھولوں پر پہنچ کے اپنی باقی بہنوں کو بھی وہاں بلاتی ہے دل کی تنگی کا شکار نہیں مجھے میں نہیں بتاؤں گی اپنی دیورانی کو اس کے بچے بھی لائک ہو جائیں اللہ اکبر میں اسے نہیں کرتی اللہ ہمیں حیرت سے بچنے والا بنا دے ہمیں دلوں کی تنگی سے بچا لے پھولوں تک پہنچتی کیسے کون پہنچ جاتا ہے اللہ نے اس کو اس کے ٹھگانے تک پہنچ رنگ اس کو ڈریکٹ کرتے اور پھولوں کی کشفو یہ ہوا میں اڑنے والی مکھیاں وہ پھولوں کی کشفو اور مہک ان کو پھولوں تک پہنچاتی ہے یہ تو دو ذریعے بن جاتے ہیں شہد کی مکھی کو پھول تک پہنچانے کے لیکن یہ پھول کے پر چاہتی کیوں ہے اس کے فائدے کے لئے وہاں رکھ دیا لیکن اس لئے اللہ نے کوئی کام کرانا ہے اس لئے اللہ اس کو وہاں لے جاتا اللہ اپنی کسی مخلوق کو کہیں بے فائدہ بیکار نہیں لے کے جاتا کوئی کام ضرور کرواتا یہ بیکار لا یعنی پھر چلنا یہ اللہ کی مخلوق کا تاریقہ نہیں یہ اس کے رنگ اس کی خوشبو سے مائل ہو کے پھول تک پہنچتی کیوں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے وہاں پہ میرے کھانے پینے کا سامان ہے وہاں پہ کیا رکھ ہے اس کے کھانے پینے کا آپ نے پھول دیکھے ہوں گے پھولوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پینے کے لئے اس کا رات وہ ایک سراہی نماز چیز جس میں اس پھول کا اندہ ہوتا ہے ایک سراہی نماز چیز جس کو سگمہ اور وغیرہ کہتے ہے اس سراہی کی بالکل تیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے شہد کی مکھی کے لئے اللہ نے شہد کی مکھی کے پینے لئے اس برطن کو سراہی کی طرح بنا دیا مجھے کبھی جب میں بیلز پڑھتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ جو پھول کا فیمیل پارٹ ہے یہ سراہی نماز کیوں تو جب میں نے شہد کی مکھی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا تو مجھے سمجھ پھر اس کا رس ہے یہ اسی کی محبت میں جاتی ہے یہ پسندید مشروب ہے اور اسی سے شہد رس بنانا ہے اس کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ اس رنگ سے اور خوشبو سے پھول کے پاس پہنچتی ہے اور یہ رس بھی پیتی ہے پھولوں کے پھولوں پھولر سا ہوتا گیلو گویا ان دو چیزوں کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کہ پھول تک پہنچتی ہے پھول کے پاس پہنچنے سے اس کو دو فائدے ملتے ہیں اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے پینا بھی مل جاتا اور اس کے دو فائدے ہوتے اللہ ساتھ اس ترخت کا اس پودے کا اس پھول کا دھیر سارا سائدہ کروا دیتے کون سائدہ جب اس پھول پہ بیٹ تی تو وہاں پر اس کے بیج کے بنانے کا کام اس پھول سے جو بیج بننا ہے وہ یہ یلو پاودر جب اس سراہی کے اندر جاتا ہے تو اس سے جسے ہم سائنس میں پولینیشن کہتے ہیں یہ پولینیشن کی وجہ سے اس پھول سے بیج بن جاتا ہے اس کے پاؤں اس کے پر حرکت کرتے ہیں اور یہ پھول کا یہ پولن یہ یہ پہ 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 پھول پھول دوسرے پھول تیسرے پھول دوسرے علاقوں کے پھولوں کو پولینیشن کا کام 80% 80% پولینیشن اور سیڈ فارم اس شہد کی مکھی کے ذریعے ہوتی کیا پھول ملتا ہے اللہ کی کوئی بھی دو مخلوقات جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق انٹریکٹ کرتی ہیں تو بڑی فرکتیں نکلتی ہیں یہ صاحب اختیار مخلوقات نہیں ہیں وہی الہی کی احکامات کے مطابق ان دونوں کا معاملہ ہوا ان دونوں نے ایک دوسرے کا انٹریکشن اللہ کی احکامات کے مطابق کیا خیر بھی نکلی برکت بھی نہیں دونوں کو بھلائی بھی ملی اور دونوں کے فائدے بھی ہوئے انسان بھی اگر اللہ کے احکامات کی اطاعت میں ایک دوسرے کو ملیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں میں وہی کی احکامات کے مطابق سب کو بھلائی بھی ملے گی خیر بھی ملے گی ترقی بھی ملے گی اور سب کو فائدے بھی ایک دوسرے سے حاصل ہوگی شہد کے پینے کا طریقہ بھی اللہ نے اس کو سکھا دیا اور ایک پرمننٹ سٹراؤ بھی اللہ نے اس کو دے دیا پھل کی سرائی کی اوپر پھول کی سرائی کی اوپر بیٹھتی ہے خود سے خود سے اس کی وہ لمبی پتلی سی چیوب سرائی کے اندر جاتی ہے جیسے میں اور آپ پیپسی کی بودر سی جو اس کے دربے سے سٹراؤ کے ذریعے سک آٹ کر لیتے نا وہ پتلی سی لیتی ہے وہ سٹراؤ لینے نہیں جا سکتی خریب نہیں سکتی اٹھا کے پھر نہیں سکتی وہ رحمہ نے اس کی ضرورت کا سامان اس رب نے اس کو خود ہی دی دی یہ خالک ہے نا یہ خالک ہے جو بڑا علیم ہے اس کو بتا تھا کہ اس نے کہا جانا ہے کیا پی بیسٹ ورزن بنا کے دیا ہے آج انسان بناتا ہے اگلا موڈل آگیا اس سے اگلا موڈل آگیا اور اس سے اگلے میں اور نکس نکل آتے ہیں پھر اس سے اگلا موڈل نہیں اللہ کو ایک ہی موڈل بنانے کی ضرورت ہے اس کا پہلا موڈل جو ہے فاتر سماوات بھرونا کیا کرتی ہے اپنا نہیں بھڑتی اس میں اخلاص ہے اس میں اجتماعیت کا احساس ہے اس میں عیسار ہے اس میں قربانی ہے اپنے میدے میں ڈال کے وہ حضم نہیں کر لیتی اس کا ایک چھوٹا سا پاؤچ ایک پھیلی ہے شہد تو اس میں منتقل کرتی اپنے مد میں نہیں منتقل کرتی میں کھا پیل پھر باقی کا ملے گا اور تو باقیوں کے لیے پہلے میں سب کے لیے لے جاؤں پھر مل بیٹھ کے جتنا ملے گا اپنے حصے کا کھاؤں گی اپنے حصے سے زیادہ نہیں کھاؤں گی یہ میرا فرض ہے میں جمع کرنا ہے یہ مجھے فریضہ دیا گیا کھانے کا حکم مل جل کر جتنا میرے حصے میں آئے گا میں اپنے حصے سے سزا وہ اس پہلی کے اندر اس پاؤچ کے اندر اس رس کو نیکٹر کو ڈالتی ہے اور پھر اڑنے سے پہلے ایک اور بہت سنسبل کام کرتی ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ اس پھول سے اٹھتی ہے تو اٹھنے سے پہلے اپنی سنٹ اور اپنی سمیل کا ایک کترہ اس پھول پر چھوڑ دیتی کیوں چھوڑتی ہے تاکہ جو دوسری آئیں گی نا وہ اس میں اپنی اپنے سٹر ڈال ڈال کے رس نکال کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کریں میں نے پی لیا اس پہنے والی کو پہلے اس کشبو سے پتا چل جائے کہ یہ پھول چوس جا چکا ہے کسی کا وقت ضائع نہ ہو کسی کی صلاحیت ضائع نہ ہو کیا میں اور آپ ایک دوسرے کی اتنی معاونت کرتے ہیں میں نے کہیں سے قرآن کی تعلیمات میں نے کہیں حدیث کی تعلیمات سے یہ رس بھرے تعلیمات چننی ہیں کسی اور کو نہ چننی پڑھیں سب کو میں دے دوں سب کو میں پہنچا دوں وہ اپنا ایک سنٹ کا اکترہ لگا دیتی ہے تاکہ کسی شہد کی مکھی بہین کا وقت صلاحیت ہیں چیزیں ضائع نہ یہ میرے اور آپ کے مومنات کے لئے بہت بڑے بڑے سبق ہیں پھر میں اگر اگر اتنا اخلاس اور اتنا ایسار ہے کہ اگر شہد کی مکھی کسی پھل پھول پر بیٹھ جہاں پر انسیکٹ ساہیز اور یہ زہر وغیرہ انسیکٹ کو مارنے کے لئے اور اس کو پتا چل جائے کہ اب اس زہر کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے والی ہے تو کیا کرتی ہے اپنے تکلیف میں واپس اپنے چھتے میں واپس آتی ہے نہیں تو اس کو پتا چل جائے کہ یہ زہر آلود ہو چکی ہے اس کے پروں کو پاؤں کو اس کے موں کو ایک زہر لگ چکا ہے اور وہ تڑپتی ہے اور وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو واپس اپنے گھر اپنے چھتے میں نہیں آتی سکون اپنے گھر میں ہوتا لیکن نہیں آتی کیوں وہ اس چھتے کے بچوں کو اس چھتے کے باقی افراد کو اس زہر کے برے اثرات سے بچہ لیتی خود تو مر جاتی ہے لیکن اپنی بستی کو نقصان دے چیزوں کے زہریلے اثرات سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی